سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزانی ملت اسلامی آپ تمام مومتی کو بفصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں مڈی بردارشین عزت دارمہ اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام مردے بحرل کے بحرل حال اللہ سے امید آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانی سے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلنچروں کی معبلنچنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے ان درندوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شرط ہے ہر آباس سے آپ لوگوں محفوظ رکھے خاص کر جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائی جمیل شفائی کاملہ عطا فرمائے اور جو مرحمین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مخام عطا فرمائے اور ان کے مغفرت فرمائے اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے اور جو اولادیں ہماری راستہ بھٹک چکی ہیں اللہ ان کو نیک سال ہن بنا دے ان کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پانس ٹائم کے نمازی بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے بہرلکیف بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہوئے ایک محرم تو لگ چکا ہے تو دوسرا محرم بھی لگ چکا ہے ماشاءاللہ بڑا عبادت والا مہنہ ہے بڑا غمزدہ مہنہ ہے بہرلکیف آپ لوگوں سے ایک التجاہ ہے ایک دعا ہے آپ کے بھائی کی جتہ ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو اس روٹے ہوئے رب کو منا لو اس روٹے ہوئے رب کو منا لو ہم نے جانے ان جانے میں جو بھی غلطیوں کی توبہ مانگو اللہ معاف کرنے والے کریم ہے وہ رحیم ہے وہ باسد ہے وہ راشد ہے وہ جبار ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے کرم کرنے والے کریم ہے وہ بہرلکیف آج دبائی کے بارے میں بولوں گا سب سے پہلے ہے ویسے تو بہت سارے ایشوس ہے ہمارے دیش کو بھی لے کر اور دیش کے باہر جو چل رہا ہے وہ بھی لے کر لیکن سب سے پہلے تو دبائی میں جو سہلاب آیا تھا جو توفان نے بھاری بھار کم جو نقصان کیا اور جو تہلکہ مچایا جو اس بارے میں بتاؤں گا میں بہرحال وہ بھی تھمچہ آ گیا ہے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور جس کا بھی جو نقصان ہوا ہے جو نقصان ہوا ہے جو نقصان نہیں ہوا ہے ان سب کو دبائی حکومت نے ایک پیکیج کے ویسا مخرر کیا ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ ٹیبل پر کلی بتایا تھا ہے ہمیں جو ویڈیو دیکھے آپ لوگ لکھانے کا ہے کہ کس کا کیا لاس ہوا تاکہ وہ دے سکے برابر آپ لوگوں کو ساتھ انصاف ہو آپ لوگوں کا حق ادا ہو جو آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہے جانی نقصان تو نہیں ہوا بہت کم مسئل سننے میں آئے ہیں کسی سے اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اللہ آپ لوگوں کے پریشانوں کو دور فرمائے اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ چار دن تک ڈیوٹی نہیں رہے گی انشاءاللہ پیر تک چھٹیاں ہیں آپ لوگوں کو وزاروں سے لے کے ہر وہ کمپنیوں کو بڑے کمپنیوں کو بھی بند ہے اور دکان میں جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو بھی اور سارے لیبرز کو سارے سٹاف کو اور یہ اس کا پیسہ بھی دیا جائے گا ایسا نہیں کہ آپ لوگ ڈیوٹی پہ نہیں گئے چھٹیاں مل گئے تو آپ لوگوں کو پیسہ نہیں ملے گا اب ایسا کچھ نہیں ہے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ آپ لوگوں کو برابر کمپنیاں برابر دیں گے دکان مالکین آپ لوگوں کو مالکین برابر دیں گے ہر چیز کا آپ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا اور جو نقصان وہاں ہے وہ بھی اور جس کا نقصان نہیں وہاں ان کو بھی ایک نام کے طور پر دیا جا رہا ہے دینا بھی شروع کر چکی ہیں آج بھی کافی لوگوں کو ضرورت کے اشیاط پورے ہوئے اور جو ان کو دیا گیا سننے میں آیا ہے کہ کسی کو دس ہزار درہم دیے گئے کسی کو پندرہ ہزار درہم دیے گئے وہ ایک سٹارڈنگ ہے لیکن جس کا بھی ہوا ہے وہ الگ نامیں گئے ہیں اور اس کا ایک الگ شیوخ اپنے اپنی طرف سے اپنے پیکجز کا اعلان کریں گے اور آپ لوگوں کا انشاءاللہ بھلا ہوگا جس کا جو کاروبار میں جو نقصان بھا ہے جس کا جو کاروبار تھا ان لوگوں کو برابر حکومت اپنی طرف سے دے رہی ہے اس سے اچھا اور کیا چاہیے الحمدللہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں دیکھئے اور پردیس میں دیکھئے کتنا خیال کیا جاتا ہے اور مہتنین نے مخیمین کو مخیمین اور مہتنین کو دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ چیز کے لیے جو ہم دوبائی حکومت کی سرحنا کرتے ہیں اور قابل فخر بات ہے اور جس طریقے سے پڑوں سے کوئیت سے ہو گیا بہرین سے ہو گیا غطر سے ہو گیا سعودیہ سے ہو گیا جو میڈیکل ٹیمیں جو آئی مہا پہ پہ پہنچی جو مدد فراہم کی جاری اور جو لوگ جو پھسے بے تھے پاری میں جو ان کو نکالا جارہا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے پانی تو تھمسا گیا ہے پانی تو رکسا گیا ہے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس کے بعد میں آتا ہوں سیدھے یو پی اتر پردیش کی طرف جو کہ سنیاسی سی ہے ہمیں سنیاسی ایک چندو ایک ہے کٹلا باؤنا جو کر بڑی اس کی تو پھٹ پڑی ہے کیونکہ وہ خوابی دیکھ رہا تھا بڑے بڑے پتانمدری بننے کے لیکن اس کی جنپت کا انڈا اس کی اوقات دیکھو اس کی صورت دیکھو آج تک جو ایسا کپڑے نے پین سکا ہونے آج تک لنگا رہتا ہونے وہ کہا کہ زافرانی ڈال لے گے جو ایسا وہ چادر لپٹ لیتا وہ چادر سے پوچھ لیتا اس سے انہا لیتا اس سے پوچھ لیتا اس سے نہاتا بھی بہت کم ہے بھئی جہاں پہ غٹروں کے تلابہ رہتے ہیں وہاں پہ ڈپکی مار لیتا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ غٹروں میں ڈپکی مار لیتا بہرحال یہ لینڈو کے لیے تو کھلی الفاظوں میں کیونکہ اب اگرچہ بی جے پی اگرچہ موزی کو بچانا ہے فیکو کو بچانا ہے جملے باس کو بچانا ہے تو اس کا اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے وہ لوگوں کو پارٹی سے بھی نکالنا اور اس کے اپر آئیسے ایسے چیزیں آئیت کرنے کی تیاری میں ہے کیونکہ اس نے تو کھلی الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے نا بھئی کہ یہ اپنی طرف سے ریزین بھی نہیں لکھے گا نا اپنی طرف سے پارٹی چھوڑے گا اور اگرچہ اس کے لیے غلط کچھ کہہ رہے گا اگرچہ تو پارٹی کا نام و نشان بھی مٹا دے گا اتر پردیش سے یہ اس کے الفاظ ہیں کھل کے بھلا گودی میڈیا نہیں بول رہی لیکن یہ کہ آپ کے بھائی کی میڈیا ہے جو اندر کی دیتی آپ لوگ کو بعد میں پندرہ بیس دن کے بعد تھوڑا تھوڑا سننے کو ملتا لیکن ہمارے پاس من اول اول من اول لے اول پہلے پہلی مل جاتی ہے آپ لوگوں کو جو ان کے دماغوں میں جو ان کے دلوں میں چل رہا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہرحال میٹنگوں کا سلسلہ تو ان کے ختم ہو گیا کیونکہ موٹا بھائی وہاں سے نکل چکا ہے موٹا بھائی وہاں سے نکل چکا ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں جو جس طریقے سے جو بارش پک پکڑی ہے وہاں پہ مالی نقصان تو بہت ہو رہا ہے جانی نقصان کی تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اس تباہی سے بچا لے اور خاص کر مسلمانوں کے حفاظت فرمائے خاص کر ہم مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے اللہ جو ایسا اس مشکل گھڑی سے ہم مسلمانوں کو اور جو بھی سیکلر سوچ رکھتے سیکلر ذہنیت رکھتے ان ساروں کی حفاظت فرمائے اللہ اس مشکل گھڑی سے نکال دے بہرحال یہ سنیاسی بونے اور جوکر کا دبا کے چل رہا ہے اس کی جنپت کا انڈا اور اس کو کھلے الفاظوں میں چھتاونی بھی مر رہی اور اس کو یہ بتایا جا رہا اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے اب تیرا وقت جتنا گیم کھیلنا تھا کھیل لیا اور یہ بھئی ساری بدوائیں مسلمانوں کی ہے ہماری ماں اور بہنوں نے اتنا رو رو کے بدوائیں دیئے اس کو ہتڑے مارے ہیں تباہ و برباد تو ہوگا انہیں تباہ و تاراز تو ہوگا انہیں انہیں جس طریقے سے جو کہرام مچایا تھا یہ اس کے ساتھ تو ہونا تھا یہ تو تیہ تھا جو ہو رہا ہے جو ہمارے لئے کوئی نہ تاجب کی بات ہے اور ہمارے لئے خوشی کی بات ہے افسوس کی بات نہیں ہے اور برباد ہوگا یہ اور ذلت اٹھائے گا یہ کیونکہ اس نے جتنے تکلیفیں دیئے ہماری ماں اور بہنیں جو آسو جو خون کے روئے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہوگا اب اس کی تو خر ماتا ہے نہ پتا ہے نہ سسٹر ہے نہ بیٹی ہے کیونکہ انہیں خود لاواری سے انہیں خود روٹ کا آشنم کا غٹلا ہے یہ سمجھے نا اتارا ہے اس لئے اس کا کوئی ہے نہیں اس لئے اس کو نہ احساس ہے نہ درد ہے نہ سمجھ سکتا انسانت نام کی چیزی نہیں ہے بھئی لوگوں کے پاس اگرچہ انہوں انسان رہتے اور کسی کا دھکا رہتے اگرچہ انہوں صحیح ماتا کو پیدا ہوتے اور صحیح سامنے سے رکلتے پکے سے تو ان کو احساس بھی رہتا درد بھی رہتا نہ ان کے پاس کوئی چیز کا علم نہیں ہے انہوں کاسی آئے ان کو خود پتا نہیں ہے تو بہرل کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اس کا تو حال بہت برا ہو گئے وہاں ہے جو کہ اب یہ دکھانے کو پبلک میں رہنے کے لیے تو ہسرا چھوٹے موں سے سمجھے اور یہ گودی میڈیا ان کا ساتھ بھی بڑھ چڑھ کر دے رہی ہے بھئی گودی میڈیا یہ چیزوں کو اجا کر نہیں کر رہی ہے جتنا ہو سکتا ہے صلاح کرانے کی چکر میں کیونکہ کوشش یہ ہے ان کی اور معلوم ہے یہ ایک بار یہ لوگوں کی بات مارکٹ میں آ گئی تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ سارے دیشت ان کا بوریا بستر صاف ہو جائے گا ان کا صفایہ ہو جائے گا اس نے یہ لوگ اپنی عزت بھی بچا رہے ہیں بچا کے جتنا ہو سکتا یہ چیز کو دبانے کی چکر میں لیکن کتنے دن دباؤ گے کتنا چھپاؤ گے کتنا جھوٹ بولوگے تم جھوٹے ہیں وہ تو پتا ہے تم جملے باز ہیں وہ تو سارے دیش کو معلوم ہے ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن زیادہ دن چھپنے والی نہیں کیونکہ تمہارا وقت آ چکا ہے اب زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے تمہاری جو جو تم نے کالے خوانین بنائے تھے وہ تمہارے پچھوڑا میں گھس رہے ہیں وہ پورا ارے تمہاری جن پت کا اگرچہ تم انسان بن کے رہتے یا انسان کی سونچ سونچتے یا انسان کے ویسے فیصلے کرتے تو آج تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا تمہارے ساتھ یہ سلوک اور اتنا جلدی تمہارے پر یہ عذاب جو نازل وہا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے ابھی آگے آگے دیکھو تم موت کو ترس ہوگے انشاءاللہ موت نہیں ملے گی تم کو تم نے جتنے عزیتیں جو پہنچائی ہماری ماں اور بہنوں کو وہ ساری تمہارے سامنے آئے گی اگرچہ تمہاری ماں اور بہنیں رہتی تو وہ یہ چیز کو وہ اچھی طرح سمجھتی اور وہ تکلیف سارے وہ لوگ اٹھاتے تھے لیکن تم بانجھے تم رنڈوے تو تمہارے ساتھ تو ہونا ہے یہ اس لئے تم کو ہی اٹھانا پڑے گا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو مابب کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو سلام